جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤچین یوہا کو اپنا ماسٹر بنانا چاہتا تھا لیکن یوہا اسے اپنے سٹوڈنٹ کے طور پر ایکسپٹ نہیں کرتا جس پر آخر کار ہاؤچین نے ماسٹر یوہا سے ڈیل کر لی تھی کہ اگر وہ کوئی ڈیمن بیس حاصل کر لے تا ماسٹر یوہا اسے ٹریننگ کروائیں گے پر اگر وہ کوئی ڈیمن بیس حاصل نہیں کر پایا تو وہ آئندہ سے ماسٹر یوہا کو پریشان نہیں کرے گا اور اس لئے یہ دونوں ڈیمن بیس حاصل کرنے کے لئے ہولی ماؤنٹن پر آ جاتے ہیں اب آگے تو نیکس اپیسوڈ بلکل اسی سین سے شروع ہوتا ہے جہاں اس ہولی ماؤنٹن کے دروازے سے لائٹ انرجی نکل کر سیدھا ہاؤچین کی باڈی میں ابزورپ ہو رہی تھی یہ دیکھ کر وہاں پر موجود ماسٹر یوہا بھی کافی زیارہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسا ہونا نارمل نہیں ہے جبکہ یہاں دوسرے طرف موجود ہاؤچین کو شاید تھوڑا بہت اندازہ تاکہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور میں بھی دوستو آپ لوگوں کو بتا رہیتا ہوں کیسا اب شاید اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ اب لائٹ انرجی کا ہاؤچین کے ساتھ ایک گہرا تعلق بن چکا ہے کیونکہ یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ ہاؤچین میں اب سن آف لائٹ کی انرجی جاگ چکی ہے یہاں ماسٹر یوہا کافی حیرانی کے ساتھ ابھی ہاؤچین کو دیکھ ہی رہے تھے کہ تبھی ہم دیکھتے ایک سوڑ بڑی تیزی کے ساتھ ہاؤچین کی طرف جا رہی تھی جسے ماسٹر یوہا بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا کر اپنے شیل سے روک دیتے ہیں یہاں اس تلوار کو روکنے کے بعد ماسٹر یوہا دیکھتے ہیں کہ وہ تلوار اس کے بچمن کی دوست گو ینگ کی ہے جو کہ اسے بچمن میں بہت زیادہ پریشان کرتا تھا اور ابھی وہ ماسٹر یوہا سے کہتا ہے کہ تم جیسا بیوقوف آدمی یہاں پر کیا کر رہا ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم اتنے سال بعد ملیں لیکن اس کے بوجود بھی تم ذرا سے نہیں بدلے تم ابھی بھی شرموں کی طرح یہاں سے لائٹ انرجی کو چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہو حالانکہ تمہیں اچھے سے معلوم ہے کہ یہ لائٹ انرجی کتنی زیادہ اپورنٹ ہے اگر یہ لائٹ انرجی یہاں پر ختم ہو گئی تو ماؤنٹین پر موجود ساری ڈیمن بیسٹ ازاد ہو کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے جبکہ ماسٹر یوہا اسے کہتا ہے کہ تم بھی نہیں بدلے کیونکہ تمہیں ہمیشہ سے لگتا تھا کہ جیسے تم کوئی ہیرو ہو یہاں پر کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا اس لئے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ ساتھی ہم دیکھتے کہ گوئینگ کا بیٹا بھی وہاں پر موجود تھا جو کہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ ہم اس آدمی کے ساتھ اپنا وقت کیوں برواد کر رہے ہیں ہمیں جل سے جلد اس لڑکے کو روکنا ہوگا اور وہ یہ کہتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہاؤچین پر اٹیک کرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی اس ہولی ماؤنٹین کی گیٹ سے ایک بڑا آدمی نکلتا ہے جس نے گوئینگ کے بیٹے پر اٹیک کر کے اس کو پیچھے ہٹا دیا تھا ساتھی وہ ہاؤچین کو بھی اس انرجی سے ریلیس کر کے آرام سے نیچے اتار دیتا ہے اثر یوں ہاں انہیں دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ اولڈ مین ایک نائن تھ رینک کے نائٹ ہے جو کہ اس جگہ کی حفاظت کرتے ہیں وہ فوراں ہاؤچین کے ساتھ ان کے سامنے جکر کہتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دینا ہمارا کوئی بھی مقصد آپ کو پریشان کرنے کا نہیں تھا ہم یہاں پر سب ٹیمپلز آئے ہوئے ہیں تاکہ میں اپنے سٹوڈنٹ کے لیے ایک ڈیمن بیسٹ کو حاصل کر سکو کہ یہاں پیچھے گائیوو کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس اولڈ مین کی طرف بڑھتے ہوئے اس پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے چھوٹ پنچانے کی لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس اولڈ مین نے تو بہت ہی حسانی کے ساتھ گائیوو کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گائیوو کو کافی زیادہ درد ہو رہا تھا تب ہی اس کا فادر بڑی تیزی کے ساتھ آگے آ کر کہتا ہے کہ ماسٹر ہمیں ماف کر دینا ہم بھی بہت دور سے بس اسی کے لئے آئے ہے تاکہ میں اپنی بیٹے کے لئے ایک ڈیمن بیسٹ کو حاصل کر سکو یہاں ہاؤچین ماسٹر یوہ سے پوچھتا ہے کہ ماسٹر کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہو جس پر ماسٹر یہ ہوا کہ بچپن کی یادیں ان کی نظروں کے سامنے آگئی تھی لیکن تب ہی وہ ہاؤچین سے کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ میرے کلاس فیلوس تھے اب یہاں وہ ماؤنٹین کیپر گوئنگ سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس سیلیسٹیل آرڈر ہے کہ تم یہاں پر ایک ڈیمن بیسٹ کو حاصل کرنے کے لئے آگئے جس پر گوئنگ فوراں سے ایک سکرول نکال کر اس ماؤنٹین کیپر کو پکڑا دیتے ہیں وہ ماؤنٹین کیپر اس سکرول کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اندر جا سکتے ہو لیکن تمہارے پاس صرف تین دن ہے اپنے لئے کوئی ڈیمن بیسٹ حاصل کرنے کے لئے اگر تم تین دن میں اپنا ڈیمن بیسٹ حاصل نہیں کر پائے تو یہی سکرول تمہیں ٹیلیپورٹ کر کے یہاں سے باہر لے جائے گا اور اس کے لئے وہ گائیوو کی سر پر ایک میجیکل سائن بھی بنا دیتا ہے جس کی مدد سے وہ کسی بھی ڈیمن بیسٹ کے ساتھ آسانی سے کنیکٹ ہو پائے یہاں اجازت ملنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گائیوو کافی زیارہ کرتے ہوئے ہاوچن کو چڑھا کر اس ہولی ماؤنٹین میں انٹر ہو گیا تھا جو دیکھ کر گوئنگ وہاں سے جانے ہی والا تھا لیکن تب ہی وہ رکھ کر ماسٹر یوہ سے کہتا ہے کہ تم بہت بڑے بے وکوف ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اتنے چھوٹے بچوں کو ڈیمن بیسٹ نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر یہاں پر آ گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گوئنگ وہاں سے جلا جاتا ہے جس کے بعد ماسٹر یوہ وہی سیلیسٹیل سکرول نکال کر اس اول مین کے سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں اس پر ہاوچن کا سکرول پڑھتے ہوئے اس آدمی کو کافی بڑا شوق پڑھ گیا تھا وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے وہ فوراں سے ہاوچن کو اپنے پاس بلا کر اس کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے تو سچ تمہیں دی چھوٹی عمر میں ایک ایسی نائٹ کیسے بن گئی جس پر ہاوچن صرف مسکرا دیتا ہے یہاں وہ ماؤنٹین کیپر ہاوچن کے سر پر بھی وہی سیم میجیکل سائن بنا دیتا ہے جس کے بعد وہ اسے سکرول دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے ساری رولز آلریڈی سن لیے ہیں تو اب تم چاہو تو اندر جا سکتے ہو جس کے بعد ماسٹر یوہ ہاوچن کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں وہ ہاوچن سے کہتا ہے کہ ڈیمن بیسٹ کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں لیکن تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا اور ساتھی ساتھ وہ ہاوچن سے کہتا ہے کہ گائیوو کوئی اچھا انسان نہیں تمہیں اس سے بھی ذرا سنبھل کر رہنا چاہیے ہاں ماسٹر یوہ کی ساری نصیتیں سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچن اس ہولی ماؤنٹین میں انٹر ہو گیا تھا جہاں اندر آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک بہت ہی زیارہ خوبصورت جگہ پر پہنچ چکا ہے اسے اپنی سامنے کا نظارہ دیکھ کر تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا جبکہ یہاں پیچھے وہ ماؤنٹین کیپر ماسٹر یوہ کو ڈانٹے ہوئے کہتا ہے جس پر ماسٹر یوہ کی پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ خموشی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی یہاں اولی ماؤنٹین پر اچانک ہاوچن کو اپنے سامنے کچھ ہلچل دکھائی دیتی ہے جس کے وجہ سے اس نے خود کو فائٹ کے لئے رینڈی کرن لیا تھا اسے کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے